اسلام علیکم ویور اس وقت ہم مری میں موجود ہیں یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور کافی سارے انسانوں کی جان چلی گئی ہے یہ جان لوگوں کی کیوں چلی گئی ہے وہ بھی گاڑی کے اندر رات کو گاڑی میں رہنے کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے ان کی جان نہیں گئی ہے ان کی جان جانے کی یہ ایک بڑی وجہ ہے یہ ایک ٹیفٹ میں آپ کو بھی ساتھ بتا رہا ہوں علم ہے علم کو آگے شیئر بھی کرنا چاہیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریں ان کی جان کس وجہ سے چلی گئی ہے تو یہ لوگ مری میں آئے تھے گھومنے شرم پھرنے کے لیے دیکھیں یہ بچے اور بھی بیچ میں وہ سارے بندے گاڑی میں گاڑی کو بند کر کے یعنی کہ انہوں نے گاڑی کو بند کر کے گاڑی میں جو ہٹر ہوتا ہے وہ چلا کے یہ سو گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی ہمارا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ دیکھ کر کافی افسوسناک واقعہ ہے تو جب بھی آپ ایسی ٹھنڈی جگہ میں جائیں اگر آپ گاڑی میں ہٹر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے دروازے کے جو شیشیں یہ ڈاؤن رکھیں بلکل ڈاؤن کر دیں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے شیشیں اوپر رکھیں گے بلکل اس طرح سے کر کے آپ ہٹر چلائیں گے تو گاڑی کے اندر کسی کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے اس طرح سے جو اس طرح سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے انسان سوے ہو دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ایک افسوسناک واقعہ مری میں پیچھ آیا ہے یہ ٹپ آپ کو بتانی تھی کہ کبھی بھی آپ اس طرح سے نہ کریں گاڑی میں اس طرح سے ہٹر نہ چلائیں جب بھی اگر آپ اس طرح سے کرنا پڑ جائے تو آپ اپنی گاڑی کے شیشیں اتار دیں پھر کیونکہ بندہ سو جاتا ہے نیند آ جاتی ہے جیسے ہی گاڑی گرم ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے تو اپنی گاڑی کے شیشیں اتار کر ہٹر چلانا بھی ہے تو اتار کر چلائیں اس طرح سے کبھی بھی نہ چلائیں اس طرح سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جب بھی آپ ٹھنڈے علاقے میں جائیں احتیاطی تعبیرات ضرور استعمال کریں ضرور ٹپس یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کیا ٹپس استعمال کرنی ہے اور اگر کسی جگہ میں پاس جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر